بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بنا رہے ہیں بندی گوشت جس کے لئے میں نے 400 گرام بندی لیئے یہ میں نے چھوٹے سائز کی لے کے اس کے سروں کو اس طرح سے میں نے صاف کر لیا ہے ثابت مسالوں میں میں نے 3 سبز علاجی لیئے دارچینی کا ایک پیس لیئے سات آٹھ ثابت کالی مرچ لیئے ایک ٹی سپون میں نے سفید زیرہ لیئے 500 گرام بیف لیئے اب مطن بھی لے سکتے ہیں دو بڑی سائز کے پیاس لیئے تین ٹیماتر سبز دنیا تین سابت سبز مرچیں ایک ٹی بل سپون لیمون کا راس دو سبز مرچیں لے کے انہیں میں نے باریک باریک سا کاٹ لیئے دو ٹی بل سپون میں نے ادرک اور لسن کا پیسٹ لیئے نمک اس بے زائقہ لیں ایک ٹی سپون ہشک دنیا ایک ٹی سپون گرام مسالہ ایک ٹی سپون حلدی پاودر ایک ٹی سپون لائل میرچ کا پاودر اور آدھا کپ آئل سب سے پہلے ہم آئل لیں گے آئل گرم ہو گیا اس میں پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہم گولڈن فرائی کریں گے دو ٹی بل سپون آئل لے رہی ہیں اس میں ہم بینڈی کو فرائی کریں گے آئل ابھی گرم ہو چکے اس میں ہم بینڈی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں لیمو کراسٹ آل دیں گے بینڈیا فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال دکھتے ہیں پیاس ابھی گولڈن فرائی ہو چکے ہیں ان میں ہم سابت مسالہ ڈال دیں گے اور اسے کٹی بند ایک سے گولڈا تک فرائی کریں گے اب اس میں ہم ادرا پور لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے ایک منٹ کی بعد اس میں بیف ڈال دیں گے بینڈیا کو منتنا بتکیں گے کیا یہ کپ nu کٹنے کیا جائے ہو چا ہے بتاکنے کیا جائے ہوusing کچھ reparتے ہیں ابھی سے مرک مطبئ پڑ pollution کماتروں کو چیک کرتے ہیں مصالے حلدی پاؤدر اور لاز میرچ کا پاؤدر کشک دنیا کٹیوی سبس مرچ پھر 5-4 منٹ پھولیں گے نمک ڈالیں گے دو گلاس پانی ڈالیں گے بیش میں اس کو چیک کر لیں گے بیف اچھی سے کل گیا یا نہیں اگر ضرورت پڑی تو گرم کر کے پانی ڈالیں گے آج کو ہم کام رکھیں گے پانی ڈائے ہو چکے ہیں اور بیپ ہی کنگے اب اس میں ہم بیلی ڈال دیتے ہیں دہ دو سے تین منٹ میں پھولیں گے بیپ ہی کنگے دو سے تین منٹ پھولیں گے اب اس میں اپم کک کریں اور بیپ ہی کم 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 کنگے پھولیں گے اور لوگ کیں گے تو ٹوپی جو ڈالوں گے تو جا خود سے دو سے تین منٹ میں پھولیں جو ڈالیں گے اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے سبز زنیاں اور سبز میرچے اور اس میں دوبارہ سے ڈام رہی ہوں تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ابھی چار منٹ کسر گئے ہیں اس کو میں نے بلکل اتنا ہی رکھا ہوا تھا جتنا ہم ڈام پر لگاتے ہیں اور میں چولہ بند کرنے لگی ہوں اور اس کو ڈی شوٹ کرنے لگی ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ